بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سوٹی رفز لائی خوبی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کی ایک اپ ڈیٹ یار ہر ویڈیو میں میں آپ کو بتا رہا ہوں اس وقت بھی بار موسم ایسا بنا ہوا ہے منتقہ جزان کی بات کر رہا ہوں میں کچھ لائی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ دو تین گھنٹے سے بارس جاری ہے اور آپ یقین کریں کہ ادھر تک جیٹے آ رہے ہیں اندھر تک میرے پاس اور بجلی بار بہت یعنی کہ بادل بہت گرج رہے ہیں آپ کو میری یعنی کہ ریکارڈنگ کے دوران کچھ ساؤنڈ بھی سنائی دیتا رہے گا تو میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی اس کی لائی ویڈیو بھی شیئر کر دوں گا تو بات کرتے ہیں آج کی نیوز کے اوپر کہ ایک ویڈیو کیا ہے بھائی ایک نیوز گرتشکر رکھی ہے سوشل میڈیا کے اوپر خاص کا ٹک ٹاک کے اوپر میں کچھ ایسی ویڈیو دیکھ رکھا ہوں اور کچھ موتبر ادارے یعنی کچھ موتبر افراد بور رہے ہیں ان کی طرف سے بھائی یہ نیوز شایع کی جا رہی ہے خاص کر پاکستان میں کہ پاکستان اور انڈیا کی بھائی جو فلائٹس ہیں خاص کر پاکستان کا نام یہ جا رہا ہے اس کے اوپر تین سال کی پبندی لگائی جا رہی ہے تو اس کے مطلق میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے بھولا کہ سوچا کہ یار بہت سے بندے جب یہ دیکھ رکھے ہوں گے ویڈیو یا یہ نیوز پڑھ رہے ہوں گے تو ان کے ذہن میں بھائی کیا آ رہا ہوگا وہ میرے بھائی خاص کا جہاں چھوٹی گیا ہوئے اور انہیں ویڈ کر رہے ہیں فلائٹس کے مطلق آپ کو پتہ ہے جی اگست اگست تک جیسا کہ فلائٹس کامے وغیرہ چھوٹی وغیرہ بہار دی گئی ہے اور پوری امید کی جا رہی ہے کہ اگست میں ہی انٹرنیشن فلائٹس بہار ہوں گی اور جولائی میں جیسا کہ ہم کو بھائی بہت سی اچھی خبریں دیکھنے کو ملیں اور اگست میں ان کے اوپر کچھ عمل درامت بھی شروع کر دیا گیا اور اگست کے شروع میں ہی ہمیں ایک بہت اچھی نیوز مل چکی ہے یعنی کہ جو ٹورزم کو لے کر آپ کو پتہ ہے جو اس کے مطلق بھی میں آپ کے ساتھ صوبہ فرس ٹائم ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو شیئر کروں گا یعنی کہ ٹورزم کو انٹرنیش جو مل چکی ہے سعودی ریبیا میں تو ابھی بات کر لیتے ہیں اس نیوز کے اوپر چاہ پاکستان اور انڈیا یا ان نو یا دس کنٹریز کے اوپر کیا واقعہ ہی تین سال کی فبندی لگائی جا رکھی ہے یا کسی بندے نے ایسے جھوٹ بولا ہے اچھا یہ پاکستان میڈیا کے اوپر نیوز چلائی گئی ہے میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا آپ بھائیوں نے بھی تک شاہد دیکھ لی ہو شاکست صاحب ان کے آخر میں آتا ہے آپ کو پتا ہے جی ان کی طرف سے بقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سمیتھ انڈیا سمیتھ تین سال بندی لگائی جا رکھی ہے فلائٹس کے اوپر تو آپ کو بھائی آپ جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ تو بھی نہیں جا سکتے آپ تو فورا یہی سوچیں گے نا تو اس کے اوپر جو بھائی آپ کو میں بھائی یہ کنفرم نیوز ہے وہ یہ ہے بھائی کہ آپ کو پتا ہے سعودی سیٹیزنز ہیں جو ان کے اوپر بندی لگائی گئی ہے کہ یہ کسی بھی ایسے ملک کا سفر مت کریں جو اس وقت ریڈ لسٹ میں ہے جس کے اوپر سعودی ریبی نے اپنی ٹرینیسر فلائٹس بند کی ہوئی ہے یعنی کہ نو کنٹریز ہیں جو ان میں سعودی ریبی سے اس کنٹری کا سفر مت کریں ورنہ اس کے اوپر تین سال کی بندی لگائی جائے گی اچھا اگر کوئی سعودی کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے جیسا کہ دبائی قطر وغیرہ یا کہیں مسکت وغیرہ میں جاتا ہے وہاں سے چلا جاتا ہے پاکستان یا انڈیا تو اس کے اوپر بھی جب وہ سعودی ریبی میں واپس آئے گا پھر تین سال کے لیے وہ کہیں بھی یعنی کہ سفر نہیں کر سکے گا تو یہ ہے جی کہ پاکستان میں اور انڈیا میں کوئی بھی سعودی نہیں جا سکتا ہے اور آپ کو ایک چیز مہور کلیر کر دوں کہ وہ جا تو سکتا ہے لیکن اگر واپس سعودی ریبی میں جا پائے گا تو اس کے اوپر تین سال کے لیے بندی ہوگی نہ کہ اس چیز کو یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کی فلیٹس کے اوپر تین سال کے لیے بندی ہے جو سعودی حضرات ہیں وہ نہیں جا سکتے ہیں بھائی اور آپ بھائی جو چھوٹی پر گیا ہوئے ہیں یا نیو ویزا اولٹر ہیں یا فیملی والے ہیں یا وزر ویزا والے ہیں عمرہ ظاہرین ہیں آپ بھائی میرے حساب سے صرف چند دن ویٹ کریں بھائی آپ کو انشاءاللہ تعالی بہت اچھی نیوز ملے گی اور آپ سعودی ریبی میں انٹروی ہو تکیں گے